بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا پیارا دوست محمد شیبر آپ دیکھ رہے ہیں مغل الیکٹرک پروڈکٹ یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آرمیچر کو وارنش کرنے کا طریق کا دیکھیں جوسر کا چوبیس پیس والا گاجر والے جوسر کا آرمیچر ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کسی وارنش کی سطح کی جاتی ہے بہت چاہتے ہیں انشاءال آپ کو اس کے لیے ویڈیو بھی آپ کے ساتھ انشاءال شیئر کریں گے اس کے علاوہ میں نے اپنے چینل پر موٹر والی وارنش بنانے کا طریقہ بھی اپلوڈ کیا جو یوٹیوب میں کسی نے بھی اپلوڈ نہیں کیا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں بگاہ ٹائم ویس کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے سادھے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں سب سے پہلے اس آر میچر کو لگانا ہے بلب آدھے گھنٹے کے ہم نے بلب لگا لینا ہے یہ ہم نے پمکا اس کے بلب ہولٹوں کے ساتھ لگا لینا ہے یہ دیکھیں بلب کے ساتھ بلکر ہم نے چپکا کے چیز کا چپکا دینا ہے اور تار لگا دینا ہے ڈریکٹ میں بلب جل گیا ہے اور اسے اچھی طرح اپر سے بند کر دینا ہے یہ یاد رہا ہے کہ اس سے رکھنا ہے کہ آر میچر بلب سے ہٹیں نہ یہ آدھے گھنٹے کے ریزے رکھ دینا ہے یہ آدھے گھنٹے پاس دیکھیں گے میں نے یہ آر میچر کراس مشن بنانے کا طریقہ پر اپنے چینل کا ابلوڈ کیا ہے اس کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ دیکھ رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ تک ہے اس کے لنک میں مل جائے گا یہ وارنش ہے یہ وارنش ہم نے یہ ورنش کے بڑے تکن ہوتا ہے یا آرم کٹ دکا ہوتا ہے اور اس کے لنک میں بھی مکس کر دینا ہے برابر یہ وارنش میں ڈال لیتا ہوں یہاں سے پیدا پر یری وارنش میں نکل لیا ہے ہمیں چی طرح مکس کر دیتے ہیں یہ وارنش بلکل مکس ہو چکی ہے اب کلاس کی مدد سے ہم نے آر میجر نکال لینا ہے ہے یہ دیکھیں لگانے کے بعد ہم نے ہر میں چھڑی ہے ہر جتنا زیادہ گرم ہوگای ہمیں سے جیل دی وارلچ دlish ہوگی ہمیں سے رب سنے شروع کرتے ہیں ہر وہ گرนش ہم نے اگلی سیڈ سے زравля کر رہی ہیں چھڑی تربی کے شوڑی وارے سیٹ ہے اس کے اگلی سیٹر رب سر ایمل ایک مال ایس ٹائپ جو سر آتی ہے اس میں مولین ایکس جوتی ہے اور ایک مال ایس ٹائپ موٹر آتی کاجر والی اس کے اندر آر کامٹیٹر چوڑی واری سیڈ پہ ہوتا ہے تو وہ کامٹیٹر واری سیڈ اگلی سیڈ ہوگی لیکن اس آر میچر میں کامٹیٹر والی سیڈ جو ہے وہ پچھلی سیڈ ہے اور چوڑی واری سیڈ اگلی سیڈ ہے یہ دکھا ہے اس تا ہم اس میں پچھلی سیڈ پہ سے زیادہ زیادہ وارنش ہوگی تاکہ پچھلی سیڈ سے یہ بلکل آر پار ہو جائے اس میں ہم وارنش کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اتنی وارنش کرتے ہیں کہ یہ آر پار ہو جائے اس میں سے پچھلی سیڈ پہ بلکل تھوڑی سی وارنش رہے گی اور اسے اُلٹا ہم رکھ دیں گے سکھانے کے لئے اوپر پنکہ چل رہا ہوگا ایسا ہے سوک بھی جائے گی یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی وارنش بچ گئی ہے اس سے ہم وارنش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک ہمیں وارنش کرتے ہیں مکمل اب پچھلی سیڈ کے لئے تھوڑی سی وارنش بچ گئی ہے یہ ہم کریں گے پچھلی سیڈ پہ پچھلی سیڈ پہ ہم کریں گے یہاں تک ہی وارنش مکمل ہوگی ہے اب ہم پرے لڑتے ہیں آرمیچر کو اب اگلی سیڈ پہ کرتے ہیں کیونکہ اگلی سیڈ پہ وارنش پچھلی سیڈ سے بھی آ جائے گی کیونکہ ہم اُلٹا رکھیں گے پھلکی پھلکی سیما اگلی سیڈ پہ لگاتے ہیں وارنش مزید اگر آپ اچھے چی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت جلد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس چینل کی آرمیچر کو ریوینٹ کرنے کا مکمل طریقہ بھی کنیکشن سمیت آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا اگر وہ ویڈیو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا جو ویڈیو اپلوڈ کروں کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے یہ دیکھیں یہ بنی ہے وارنش والا جو مرنا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اس کے دیکھیں یہ دیکھیں آرمیچر کی وارنش مکمل ہو گیا سوپ بھی گئی ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا سکرائب کریں انشاءاللہ بوجھے آپ کے ساتھ میں اس کی ریوینڈنگ کی ویڈیو پر شیئر کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ